بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدنی طاہر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے خدمت میں جن گاڑیوں کا ریوو پیش کرنے والا ہوں وہ تمام کی تمام لینڈ کروزر ہیں تو آئیے بعد کو ہم اپنی پہلی گاڑی سے شروع کرتے ہیں دوستو یہ گاڑی ٹویٹا پرادو ٹی زیڈ فولی لوڈڈ ہے اور اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ انیس سو اٹھان میں بتایا گیا ہے اور دوہزار چھے میں یہ گاڑی امپورٹ ہوئی ہے کراچی پورٹ سے کلیر ہو کر دوستو یہ گاڑی ہنڈر پرسنٹ جنون کنڈیشن میں موجود ہے ہنڈر پرسنٹ اس کی باڈی اوریجنل ہے ڈوال ایسی بھی اس گاڑی میں موجود ہے اور اس گاڑی میں ایک سن روپ بھی موجود ہے جو کہ ورکنگ ہے اور ون کے زیڈ پاورفل انجن ہے اس گاڑی کا ہنڈر پرسنٹ انجن کی پرفارمنس ہے کسی قسم کے ورکی انجن میں ریکائرمنٹ نہیں ہے ایسی اس کا بلکل چلڈ ہے ورکنگ ہے کسی قسم کے کام کی ضرورت اس میں بھی نہیں ہے اور بیٹری جو ہے اس کی وہ بھی ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ حالت میں موجود ہے اور سسپینشن کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی بلکل اے ون پرفیکٹ ہے کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں ہے اور ڈوکومنٹس کے لحاظ سے اگر بات کر رہے ہیں تو ڈاکومنٹس اس کے تمام کے تمام کلیر ہیں اور اوریجنل ہیں اور اس گاڑی کے جو فکس پرائز ہے وہ 31 لاکھ اور 45 ہزار بتائی گئی ہے تو یہ پرائز فائنل بتائی گئی ہے اور اس گاڑی کے جو لوکیشن ہے وہ فیس ایٹ ڈیفنس بتائی گئی ہے تو اگر آپ نے اس گاڑی کے بارے میں مزید جاننا ہے مزید انفرمیشن حاصل کرنی ہے اس کے مالک کا راتنم دستہ میں تو وہ آپ کو میں نیچے دیا گیا ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک میں اپلوڈ کر دوں گا جس پر آپ وزیٹ کر کے اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری گاڑی کی طرف ہماری دوسری گاڑی جو ہے وہ تویٹر لینڈ کروزر امازون ہے اس گاڑی کا موڈل جو ہے وہ 2003 ہے اور 2006 میں یہ گاڑی یوکے سے امپورٹ کی گئی ہے اور اس کی ریجسٹریشن بھی 2006 میں کی گئی ہے ڈیزل انجن ہے اس گاڑی کا 42 سی سی ٹربو انجن ہے اور اس گاڑی میں سن روف موجود ہے لیدر کی ہیٹڈ سیٹس موجود ہیں اور ہائیڈ کنٹرول بھی اس گاڑی میں موجود ہے اوریجنل ٹی وی ہے اس گاڑی میں اور ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ہے اس گاڑی میں تو اس گاڑی کی تمام چیزیں ورکنگ ہیں کسی قسم کی ان میں کام کی ضرورت نہیں ہے آؤٹ کلاس کار ہے اور اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ٹیل کے مطابق 62 لاکھ اور پچاس ہزار بتائی گئی ہے دوستو گاڑی ہر لحاظ سے پروفیکٹ ہے آپ اس کی تصویروں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس کے بارے میں مزید جاننا ہے اس کے مالک کا رات نمبر سمیت تو وہ آپ کو میں نیچے دیا گیا لنک میں دیر اپلوڈ کر رہا ہوں آپ اس سے وزٹ کر کے مزید اس کے بارے میں جان سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری اور آخری گاڑی کی طرف ہماری تیسری اور آخری گاڑی جو ہے وہ ٹورٹا لینڈ کروزر آر کے آر ہے اور اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ انیس سو اٹھاسی بتایا گیا ہے ڈیٹیل کے مطابق اور اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ لاہور کی ہے اور دو ہزار سولہ میں یہ گاڑی ریجسٹر ہوئی ہے اس گاڑی کا سمارٹ کارڈ بھی موجود ہے اور فائل کمپلیٹ ہے اس گاڑی کی ٹوکن اس گاڑی کا پیڈ ہے اور فور ایکس فور سسٹم بھی اس گاڑی میں ورکنگ ہے ایسی اس گاڑی کا بلکل جینون حالت میں موجود ہے کسی قسم کے ورک کی اس میں ضرورت نہیں ہے اور ٹو ایل ڈیزل ٹربو انجن ہے اس گاڑی کا پرفیکٹ حالت میں ساف ستری حالت کا انجن ہے اور ٹائرز اس کے جو ہیں وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ ساف ستری حالت میں موجود ہیں تو ٹوٹل جینون ہے باڈی کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی نہایت ساف ستری حالت میں موجود ہے باڈی اس کی جو ہے وہ نون اکسیڈنٹل باڈی ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیٹل کے مطابق بارہ لاکھ اور ستر ہزار فائنل بتائی گئی ہے اور اس گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ بحریہ ٹاؤن راول پنڈی فیس ایٹ بتائی گئی ہے تو دوستو اگر آپ ان گاڑیوں میں سے کوئی بھی گاڑی خریدیں گے تو اپنی ہی ذمہ داری پر خریدیں گے کیونکہ میرا ذمہ ہے آپ تک گاڑیوں کی انفارمیشن پہنچانا نہ کہ کسی قسم کی ذمہ داری لینا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گاڑی بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کسی بھی قسم کی گاڑی پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں وہ گاڑی پیش کر دی جائے گی اگر کوئی بھائی اپنی گاڑی پر ویڈیو بنوانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بنائی جائے گی تو اس گاڑی کے بارے میں مزید جاننے کے میں نے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس پر آپ وزیڈ کر کے اس گاڑی کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت تمام تفصیلات جان سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے گاڑی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ